اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضرت حابی حالیہ بھی آپ نے بھی دیکھا کہ پاکستان میں جو سارا ہوا ڈراما اور حکومت جو ہے وہ فارغ ہو گئی اس کی وجہ سے وہ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے امران خان صاحب اس کی وجہ سے ساری دنیا میں بھی ان کے حق میں لوگ نکل رہے ہیں اور ایک عجیب کیوس ہو گیا ہے پوری دنیا میں ان کی وجہ سے اور خاص طور پر پاکستان میں تو حضرت ان کے جو دو نیریٹیفز تھے وہ دینی لحاظ سے وہ یوز کر رہے تھے اور بڑے سامنے آئے ایک تو وہ ایا کنا بدو و ایا کنا سائین کا تھا کہ جی ہم اللہ تعالی صرف ہم آپ سے مدد مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ مدد مانتے نظر آئے عربوں سے بھی آئی ایم ایف سے بھی چائنہ سے بھی اور دوسرا حضرت وہ یہ کہتے تھے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے خدا سے ڈرنا ہے امریکہ کوئی خدا تھوڑی ہے جو اس سے ڈر آ جائے اور پھر انہوں نے جو کیا اس کا انجام سب کے سامنے آئے جو کل ہوا پاکستان میں تو حضرت آپ سے پوچھنا تھا کہ ان سے کہاں ایسی بے سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی اتنی بڑی حکومت کا سارا سیٹ اپ کھو بیٹھے اور حضرت اس میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے تاکہ وہ بھی شاید سیکھ سکے اور آئندہ کے لیے امپروومنٹ کر سکے اپنی حکومت میں اور ایک عام آدمی کے لیے بھی اگر کوئی اس میں لہسن ہے تو زیطہ بڑی حنمائی فرمائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا زیطہ بڑا ہے بہت شکریہ لوڈیڈ سوال ہے بہت وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں روحانی آدمی سے اب آپ سیاسی سوال آدمی کریں گے نظر ہے تو لیکن یہ کہ کیونکہ ہم بھی محبے وطن ہیں وطنی عزیز پاکستان سے ہمیں بھی تعلق ہے تو ایسے حوال سامنے آ جاتے ہیں تو اپینین دینے کا تو حق ہوتا ہی ہے تو شاید اس لئے آپ نے جو مجھ سے سوال کر دیا تو اب باقی اس میں شک نہیں ہے تو یاکنا بضو یاکنستائین کا جو نظریہ اور تصور اور سٹینڈ جو ہے یہ تو بہت بہت سٹرونگ اور مستحقم ہیں اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ تو بران خان صاحب کا نظریہ بہت خوبصورت ہے اور پوری نئی نسلوں کے لئے بھی وہ ہے کہ بہت بڑا مشل راہ ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور یہ وہ سوال بھی اللہ ہی سے باقی آپ کہتے ہیں تو جو مانگتے ہیں نظر آئے ہیں تو بھئی وہ تو مادی اسباب کے درجے میں اسباب کے درجے میں سوال کرنا اس کی ممانت نہیں ہے اور نہ وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ یاکنا بضو یاکنستائین کی جو مدد ہے وہ مدد تو ہے جو ما فوق الاسباب ہو اسباب سے اوپر کی جو مدد ہے وہ اللہ کسی پاہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں مثلا یہ کہ دوا ڈاکٹر سے مانگتے ہیں لیکن شفا اللہ سے مانگتے ہیں تو کیونکہ شفا اسباب سے اوپر کی چیز ہے وہ سوال اللہ کی کسی سے نہیں مانگی جاتی وہ ڈاکٹر سے نہیں مانگتے کہ ڈاکٹر صاحب آم مجھے شفا دے دیں طبیب صاحب مجھے شفا دے دیں ہاں دوا دے دیں اب دوا میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے اس میں مومن کی نگاہ اللہ پہ ہوتی ہے تو ان کے یاکنا بضو یاکناستائین کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کریں گے اصل فیصلے اوپر سی ہوں گے تو وہ انہوں نے کیا ہے تو اس میں کوئی جول نہیں ہے اور باقی اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور آپ نے کہا امریکہ سے نہیں ڈرنا تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے بہت خوبصورت بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی حکم دی اپنے نبی کو کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشیت اور خوف ہی یہ سب سے بڑی جو ہے ایمان کی میراج ہے اور یہ مومن کو نصیب ہو جائے تو ذہی قسمہ ذہی نصیب پھر تو کچھ بھی نہیں ہر چیز آگے سے آگے بڑھتی جاری جاتی ہے بہت مبارک ہے اور باقی یہ ہے کہ امریکہ اور اللہ کا مقابلہ یہ کوئی تقابل نہیں ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات مومن کے لئے سب کچھ ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس لئے جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ تصور و تعلیم بھی ان کی بالکل صحیح ہے اور باقی یہ کوئی کسی منچلے کی بات ہے کسی منچلے نے کہا کہ بھئی وہ اللہ سے امریکہ سے ڈرو بھئی امریکہ خدا تو نہیں ہے جو اس سے ہم ڈریں تو کسی منچلے نے کہا کہ اس سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خدا نہیں ہے تب ہی تو ڈرو کیونکہ اللہ سے جو نہیں ڈرتے اللہ ان کا کچھ نہیں بگاڑتے ان کو چلنے دیتے ہیں امریکہ یہ روس اور چین نے اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دیا ہے لیکن اللہ ان کو چلا رہے ہیں آج سوپر پاور بننے کے قریب پہنچ رہے ہیں اللہ کی انکار کرنے والوں کیوں کہ اللہ کا تحمل بہت ہے اللہ کے بردباری بہت ہے اللہ کے عدل بہت ہے لہذا اللہ جلدی سے جو ہے کسی کا کام بگاڑتے نہیں ہیں تحمل سے چلتے ہیں اس لئے تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے ڈرو امریکہ کے اب وہ تحمل نہیں ہیں وہ بردباری نہیں ہے وہ بردباری نہیں جو اللہ کے پاس ہے امریکہ نراض ہوا تو جھٹ پٹ اپنی جانا وہ کہتے ہیں عدم برداش کے نتیجے میں کچھ بھی کر سکتا ہے لہذا جیسے کہ ابھی جو حالات و شنید ہے کہ جی امریکہ نے جب وہ جی اپنا کام کر دکھایا اور دو ہفتے کے اندر حکومت گر گئی تو کہنے کا مقصد ہے تو وہ کہنے والے کا مطلب شاید یہی ہے کہ امریکہ جو خدا نہیں ہے تب ہی تو ڈرو کیونکہ خدا جو ہے وہ تحمل والا ہے وہ انسان کو موقع دیتا رہتا ہے لیکن غیر خدا جو ہے نا وہ غیر اللہ کے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا وہ پورا اپنے جی افینڈ ہو جاتا ہے اور اپنے جی انا کا مسئلہ بنا کے جی انا کچھ بھی کر سکتا ہے خیر یہ تو خیر چھٹکلے کی بات تھی اور دوسرا راہ امران خان صاحب کی حکومت جا ہے میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں اور ناخیر پوری ڈیپ لین چیزوں کو دیکھتا ہوں لیکن سرسری جو چیز سامنے آتی ہیں ایزی اسلامی سکولر یا ایزی جو ہے وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کی ایسیت سے تو مجھے جو سمجھ میں آیا ہے کہ امران خان صاحب سے کہاں کہاں جا ہے وہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں یا اجتیادی خطا ہو گئی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں ان سے وہی غلطی ہو گئی کہ جو نواز شریف سے ہوئی تھی نواز شریف نے فوج کی حوالے سے جو غلطی کی تھی مشرف دور میں تو مجھے لگتا ہے وہی غلطی ان سے بھی ہو گئی لہذا وہ بھی نہیں رہے اور یہ بھی نہیں رہے کیونکہ وہاں پر نواز شریف نے بھی اپنی مرضی کا آرمی چیف لا کے مشرف کو جو کھڑے لین لگانے کوشش کی اور یہاں بھی مجھے لگتا ہے چیف کی زد کر کے اس پر جو اپنے ہومورک شروع کر دیا اور جبکہ آپ کو پتا ہے کہ فوج تو اتنا اورگنائز ادارہ ہے کہ ادھر سے ادھر ہونا ممکن نہیں ہے نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہی ہوا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ وہ اندر درگاہ ہوئے تو یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو گیا اس لئے عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کی جو فوج ہے وہ ایک مخلص فوج ہے اس فوج کے ساتھ سینگ پھسانا جو ہے یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شب بیساکیوں پہ چلتا ہو اس کو اپنی بیساکیوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بیساکیاں اس کی گھومنا ہو جائیں بیساکیاں اس کی ٹوٹنا جائیں تو عمران خان صاحب کی حکومت جائے یہ ٹو تھرڈ ایکسریس سے نہیں آئی تھی یہ عمران خان کو پتا ہے وہ ان بیساکیوں پہ آئی تھی کہ جو لوگ آزاد امیدوار جن کو جہانگیر ترین جو ہے وہ کھینچ کھینچ کے لایا اور آپ کا ووٹ بنا اور آپ وزیر عظم بن گئے تو آپ بیساکیوں پہ ہیں بیساکیاں آپ کے ہاتھ سے نہیں جائیں چاہیے لیکن شنید یہ ہے جو معلومات ہوئیں کہ جو بیساکیاں جن پہ آپ کے حکومت بنیں آپ نے ان کا کبھی فون بھی نہیں اٹھایا آپ نے ان کو ملنے کے لئے ٹائم ہی نہیں دیا کہ میں نے جو ہے وہ عمر لیاقت جیسا آدمی وہ بھی کئی دفعہ شکایت کر چکا کہ مجھے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور اسی طریقے اور جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب تا پہنچ ہی سکتے مخصوص لوگ ہی ان کے اردگرد ہیں عمران صاحب اس وقت تو ہمیں ہم سے لے لیا اور اب ہی ہمارا فون ہی نہیں اٹھا رہے نتیجہ کیا ہوا اب عمران خان صاحب پر جب پریشانی بیساکیاں ہاں سے چھوٹی ہیں تو انہیں بہت کولیں کی ہیں پتہ چلا اب انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو اس لئے میں ہی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بلکہ ہر اقل مند کو کہتا ہوں کہ جو بیساکیوں پہ چلتا ہو اس کو بیساکیوں کے خیار رکھنا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مارنے نہیں چاہیے عمران خان صاحب کو میں نے پہلے بھی یہ نصیت کی تھی جب امریکہ میں آئے تھے اور انہیں یہاں تقریر کی تھی اور اس میں جو ہے وہ مولانا فضل عمان صاحب کا نام لے کے تنقید کی تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اب وزیر اعظم بن چکے ہیں آپ کے ایک مقام میں ڈگنیٹی ہے اب آپ بہت ہی سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ کس کو کیا بولنا ہے لیکن عمران خان صاحب نے تنقید کا جو انداز بلکل ایسا رکھا عوامی انداز جیسے لنڈن لپاڑوں کا ہوتا ہے اور وہ بھی مولانا فضل عمان صاحب جیسی شخصیت جو ایک یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ایک متباہر عالم ہیں ایک بہت بڑی نسبت کے آدمی ہیں اور اپنی اس میدان کے اندر اپنا کوئی ثانی نہیں پاتے ہیں تو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تنقید کا ایسا جو ہے یعنی سوقیانہ گیا کہ رویہ رکھا کہ جو کہ مناسب نہیں تھا میں اس وقت بھی تنبی کی تھی میرے کلپ موجود ہیں کہ آپ ان کو بالکو خاموش کیونکہ دیکھو دشمنوں کا ذکر بار بار کرنے سے دشمن لوگوں کی یادوں میں زندہ رہتا ہے آپ نے زرداری اور یہ شباز شریف اور مولانا فضل عمان صاحب کو دشمن سمجھ دیا اور ان کا اتنا ذکر کیا آج تک آخری تقریروں تک ذکر کیا کہ خود آپ کے لوگوں میں بھی وہ زندہ رہے لیا پبلک میں بھی زندہ رہے تو عقل مندی تو یہ ہوتی ہے کہ دشمن کا ذکر ہی بندہ نہ کرے اپنے کام میں لگ جائے کام میں آپ لگے نہیں اسی میں لگے رہے نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ دشمن جو ہے غارب ہو کے آگئے تو سب سے بڑی چیز میں اس وقت بھی کہی تھی کہ مولانا فضل عمان صاحب ان کے بارے میں آپ کچھ نہ کرے زبان بند کر لیں باقی کو چوڑ ڈاک کو آپ کہتے رہیں جس کی چوڑی اور ڈاک کا ثابت ہی نہیں ہوا اس کو آپ جب تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو یہ ہے کہ آپ گو ہے کہ سامنے اور کو چڑا رہے ہیں جب چڑ پیدا ہوتی ہے تو پھر تو کوئی بھی میدان میں آنے سے باز نہیں آتا اس لئے میں یہ کہتا امران خان صاحب تیسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے مولانا فضل عمان صاحب کو جہ سیریس نہیں لیا ان کو سیریس لینا چاہیے تھا جب مولانا فضل عمان صاحب نے غالباً بارہ یا پندرہ جو اپنے وہ میلین مارچ نکالے میلین مارچ ہر صوبے ہر شہر میں تو امران خان صاحب اگر یا ان کے مشیر عقل سے کام لیتے تو وہ اس چیز کو سیریس لیتے کہ یار اس بندے کی اتنی فالن اتنی طاقت ہے سوچو یار اس بار لیکن آپ نے میں نے بھی سنا یہ اڑا دیا اور مدرسے کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور مدرسے کے مولیوں کو استعمال کر رہے ہیں بھر مدرسے کے بچے ووٹ کا حق نہیں رکھتے ملک بشیندے نہیں ہیں مولوی جو ہے وہ ووٹ کا حق نہیں رکھتے آپ کو پتا ہونا چاہیے سارے ملک کے مشیندے ہیں لیکن آپ نے وہ یہ کہہ کہ اس کی اہمیت نہیں سمجھی گئے یا چھوڑے ملنے مارچ کے مدرسے کے مولیوں کو کٹے کر لیے وہ آپ کے فقاہ چودری صاحب یہ بات کر دیا وہ مدرسے کے مولیوں سے اسلام کہتا ہے اسلام کا کار استعمال کر رہے ہیں مذہب کا کار استعمال کر رہے ہیں جبکہ آپ سب کرنے لگے اسی کو استعمال تو نے اس وقت سیریس نہیں لیا تو میرے جیسے اقل مند اسے کوئی مشاہ کرتا تو میں اس وقت آپ کو یہ مشاہ دیتا کہ آپ مولا فضل رومان صاحب سے مذاکرات کریں اور ان کو آپ جائے صدر پاکستان کی آفر کر دیں صدر پاکستان کی آفر کر دیں کہ آپ صدر پاکستان بنیں تو صدر ہوتے فضل رومان اور حکمران ہوتے عمران خان میں کہا تو دنیا کی تو کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی ابھی بھی یہ جو نزرداری اور شباز شریف جائے مولا فضل رومان کے کندوں پر بیٹھ کیا ہے مدان میں یہ بات آپ کو بھی پتا ہے مولا فضل رومان اتنا منجا ہوا آدمی ہیں جو زیاؤلک جیسی مارشللہ کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا جہلے برداش کی زیاؤلک کی زندگی تنگ کر دی تھی اس نے تو آپ اس کو ہلکہ لے رہے ہیں یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی نتیہ کیا ہوا آپ کو پتا ہے یہ شباز شیر نزرداری ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کو تو قوم ویسے بھولا گئی تھی لیکن مولا فضل رومان کو آپ نے اپنے ساتھ نہیں ملایا اور میں نے یہ ٹی وی پہ مشہ دیا تھا جیسے سعودی عرب کے اندر یہ سیٹ اپ تھا کہ وہاں آل سعود یہ جو ہے عبدالعزیز کی جو اولاد ہے سعود یہ آل سعود دوسری آل شیخ یہ جو ہے عبدالعب نجدی کی جو اولادیں ہیں تو فرمایا کہ آل سعود جو ہے وہ سیاست چنائیں گی آل شیخ جویہ مذہب کی نگرانی کریں گی تو میں نے یہ مشہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ مذہب کا جیتنا معاملہ ہے اس میں مولا فضل رومان صاحب کو بڑا بنا کے ان کے سپورت کر دیں کیونکہ آپ پاکستان میں جو مذہب کی کھچڑی ہے نا اس کھچڑی کو مولا فضل رومان صاحب جیسے بندہ ہی ٹیکل کر سکتا ہے میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ دیوبندی کہیں بریلیوی کہیں حدیث کہیں چکڑالوی کہیں جماعی سنیلوی ایک ایک عذاب ہے نتیجہ کیوں آپ اس کے شکار ہوتے رہے آپ مذہبی کو بات کر دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے لوگ چڑ جاتے تھے وہ کہا جی یہ تو ہمارے مسئلہ کی خلاب بات کر دی تو آپ کو یہ میں نے اس وقت تجویز دی تھی کہ مذہب کے معاملے فضل رومان صاحب کو آپ حوالے کر دیجئے آپ جانے یہ ساری سیاست حکومت اقتصدی میں میں کروں گا یہ ملک کی قسمت جاگ جاتی اور ابھی بھی میں نصیت کرتا ہوں ابھی بھی نصیت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں آج حکومت آ رہی ہے شباز شریف کے ہاتھ میں غالباً آ رہی ہے ان کو میں نصیت کرتا ہوں مولا فضل رومان صاحب کو حلقہ نہ لیں ابھی بھی موقع ہے صدر پاکستان کی سیٹ کے لیے انہی کو بٹھائیں اور مذہب کے معاملے میں انہی کو یہ اتھارٹی دیں کہ وہ مذہبی معاملات کو نگرانی کریں وہ متباہر عالم ہیں وہ ہر مسلک کے علماء کے ساتھ صلاح کے ساتھ بیٹھنے کا صریقہ جانتے ہیں تو یادہ اگر شباز شریف نے ابھی غلطی کی جیسے پہلے بھی یہ چکر چلاتے رہے ہیں تو یہ پھر آپ پھر عمران خان جو ہے پھر دوبارہ عمران خان آئے گا اور عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا فضل عمان سے فاصل کم کریں اگر آپ یہ دونوں دونوں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے نہ فضل عمان صاحب پر ثابت ہوئی نہ آپ پر آپ دونوں موپے وطن ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا جو وطن اسلام کے نام پہ ہے تو دونوں آپ ایک ہی نیریٹیو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور فاصل دور دور کیے ہوئے نتیجہ کیا ہوا لہذا عمران خان صاحب باوجود اتنی محبت اور فالنگ کے آپ نہیں چل پائیں لہذا یہ ایک نصیحت ہے یہ میں کروں گا اور تیجہ آخری بات وہی کہ اپنے دوستوں کو پہچانے اور دشمنوں کو پہچانے اور نتیجہ یعنی آپ کے وہ دوست جانگی یہ ترین جیسے دوست جنہوں نے اٹھا اٹھا کے آپ کو جی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچایا آپ نے انہی لوگوں کو بھولا دیا جبکہ آپ بیساکیوں پہ چل رہے ہیں وہی اہمکیم والے ان کی آپ نے ان کے لئے کراچی کے لئے کچھ نہیں کر پائے آج اہمکیم والوں کے پاس آپ جا رہے ہیں آر دیا آپ نے اس کے چکر میں ہوا کچھ بھی نہیں وہی گورنر جو ہے گورنر چودری سرور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے یہ پریکٹیکلی اس کی حیثیت صفر کر دی بنانے کوئی گورنر بنا دیا یہ چالے نہیں چلتی اخلاص مخلص لوگوں کو لے کے چل کے آپ آگے بڑھتے تو دنیا کوئی طاقت آپ کا بگاڑ نہ سکتی تو یہ بس چند الفاظ ہیں باقی آپ خود سمجھدار لوگ ہیں اشارے آپ لوگوں کے لئے کافی ہیں باقی وہی ہے کہ ہر جگہ ہر ایک سے سینگ پھسانا چھوڑ دیں اور آپ کے جو چانے والے ان کو بھی آپ اپنے اندر تحمل بردباری اور وقار پیدا کرنا چاہیے یہ کوئی ہارجین کی بات نہیں ہے ایسی ہوتا ہے وضعات عظمہ سے عدم اعتماد ہوا ہوا سامنے آکے بیٹھ گیا کتنے لوگ کتنے پہلے وضیع عظم کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں اب آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں لیکن اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کے چلیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولا فضل امان صاحب جو پاکستان مذہبی ملکہ ہے وہ یہ مذہبی ملک کی جو ساکھ ہے اس کو جی خراب نہ ہونے دیں اور مولانا کے ساتھ جو فاصل ہے اس کو کم کرنے کوشش کریں پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ آپ سے خوب کام لیں گے بہت شکریہ بہت تفصیلی جواب آگیا شکریہ